بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ترقی عطا فرماتے ہیں جس درجے کی قربانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسی درجے کی ترقی عطا فرماتے ہیں اب قربانی جسمانی ہو یا روحانی ہو دنیوی ہو یا دینی ہو یا مالی ہو یا جانی ہو کسی بھی نویت کی قربانی ہو لیکن ہو قربانی اس قربانی کے بقدر اللہ تبارک و تعالی ترقی کے درجات عطا فرماتے ہیں پھر ترقی انسان کی مادی ہو یا مانوی ہو ظاہری ہو یا باطنی ہو دنیوی ہو یا اخروی ہو کسی بھی شعبے کی ترقی مقصود ہو لیکن وہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے انسان جب اس شعبے اور میدان میں قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے مقدار پر اس کو بلند درجی عطا فرماتا ہے دنیا کے میدانوں میں انسان جب ترقی کرتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو قربانی نظر آتی ہے مجاہدہ نظر آتا ہے محنت نظر آتی ہے مشقت نظر آتی ہے لہذا کوئی شخص دنیا کی چیزوں کی حصول کے لئے جتنی محنت اور مشقت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی قدر میں اس کی منزل عطا فرماتے رہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے دین اور روحانیت کے میدان میں بھی جس قدر وہ مجاہدہ اور ترقی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی قدر اس کو بلندی اور ترقی عطا فرماتے ہیں اس لئے ایک عربی شاعر کہتا ہے بِقَدْرِ الْقَدِّ تُكْتَصُبُ الْمَعَالِي وَمَنْ تَلَبُ الْعُلَىٰ سَحْرَ اللَّهِ عَالِي فرمائے کہ انسان کی محنت مجاہدہ قربانی کی بقدر اللہ تبارک و تعالی بلندی آتا کرتے ہیں انسان جس درجے کی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی درجے کی اس کو ترقی اور بلند مقام آتا کرتے ہیں تو گویا کہ دنیا میں جتنے بھی مقامات تقسیم ہوتے ہیں وہ انسان کی مجاہدہ اور ترقی کے بنیاد پر ہوتے ہیں وَمَنْ تَلَبُ الْعُلَىٰ سَحْرَ اللَّهِ عَالِي اور جو اللہ تبارک و تعالی کی قربت کے اونچے منزلیں اگر چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگہ کریں وہ راتوں کو جاگ کر اپنے خدا کو یاد کریں جب ساری انسانیت سوتی ہے ہر انسان اپنے بدن کا آرام چاہتا ہے اپنی آنکھوں کا آرام چاہتا ہے دل دماغ کا آرام چاہتا ہے اور اس آرام کے وقت میں بے آرام ہو کر اپنے اللہ کو جب تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مل جاتا ہے اللہ اکبر اس لئے فرمایا بِقَدْرِ الْقَدِّ تُكْتَفْصُوبُ الْمَعَالِ کہ انسان کی مشکتوں کی مقدار بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں وَمَنْ طَلَبُ الْلَلَّهِ سَحْرِ الْلَيْعَالِ اور جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بلندیاں حاصل کرے وہ راتوں کو جاگ کر دیکھے راتوں کو جاگ کر وہ اس کو مل جاتا ہے جو دن کے صویروں میں حاصل نہیں کر سکتا ہے راتوں کو جاگ کر دیکھے